بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگلورو کے چنن سوامی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا بابر آزم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ بلکل درست ثابت نہیں ہوا کیونکہ ڈیوڈ وارنر نے آتے ہی 163 رنز کی زبردست اور خطرناک اننگ کھیلی جس میں 9 چھکے اور 14 چوکے شامل تھے اور وہیں پر مکچل مارچ بھی 121 رنز کی باری کھیل گئے جس میں 9 چھکے اور 10 چوکے شامل تھے اور میڈل آرڈر کو تو شہین افریدی نے کابو کر ہی لیا لیکن سکور 367 بن گیا تو دوستو اسی طرح شہین افریدی نے پانچ وکٹس اسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم کے خلاف لے ڈانی تو پاکستان کو ٹارگٹ ملا 368 رنز کا جب اس رنز کا تعاقب کرنے کے لیے عبداللہ شفیق اور امام الحق میدان پر اترے تو سٹارٹ اپ تو بالکل زبردست تھا کیونکہ عبداللہ شفیق نے 64 رنز کی اننگ کھیلی جس میں دو چھکے اور سات چوکے شامل تھے اور امام الحق بھی 70 رنز کی اننگ کھیل گئے بالکل زبردست اپنر بیٹس مین بیٹنگ کر گئے اس کے بعد بابا رازم 18 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور محمد رزوان زبردست طریقے سے اپنی باری کھیل رہے تھے اور وہیں پر سعود شکیل بھی 30 رنز کی باری کھیل گئے افتخار آمد نے بھی 3 چھکے لگائے پھر آؤٹ ہو گیا تو پھر محمد رزوان پر میچ باقی تھا محمد رزوان کے سر پر سارا میچ آیا ہوا تھا تو وہیں پر آدم زمپا نے ایک بال ڈالی اور محمد رزوان کے پیڑ پر جا لگی لیکن وہ آؤٹ نہیں تھا امپائر کے غلط فیصلے سے آؤٹ دے دیا گیا اور محمد رزوان نے ڈی ایل ایس ریویو بھی لیا لیکن تھرڈ امپائر نے بھی آؤٹ دے دیا لیکن بال بالکل لائن میں نہیں تھی اس پر اب شاہد افریدی انزمام الحق اور شویب اختر کا ایک بہت بڑا بیان آ گیا ہے یعنی غلطیاں سیٹ کریں گے وہ ہمارے کھلانیوں کا مسئلہ ہے لیکن امپائر تو بھارت میں یہ بیمانی نہ کرے امپائر محمد رزوان کو غلط آؤٹ کیوں دے رہا ہے جب لائن سے باہر اگین تو امپائر کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہماری ویکٹ صرف محمد رزوان کی تھی وہ ہی مہد جتوا سکتا تھا ہمیں لیکن یہ سرسر امپائر کی بیمانی ہے یہ صرف بھارت کا اس میں ہاتھ ہے تو دوستو وہیں پر شاہد افریدی بھی بیان دے گئے کہ بھلے ہی ہماری ٹیم کی اچھی پرفارمنس نہ ہو یہ ہمارا اپنا پروبلم ہے لیکن امپائر کو تو چاہیے وہ اپنے امانداری کے ساتھ امپائری کرے اس کا کام ہوتا ہے صرف امپائری کرنا وہ یہ نہ دیکھے کہ ہم نے بھارت کا ساتھ دینا ہے یا پاکستان کا وہ اس لیے بھارت کے ساتھ مل گیا ہے کہ بھارت اس کو آؤٹ دینے پر خوش ہوگا اس لیے امپائر نے آؤٹ دے دیا ہے یہ سرسر بیمانی ہے اور کچھ نہیں ہے بھارت میں ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہیں پر انزمام الحق چیف سیلیکٹر بھی بیان دے گئے کہ محمد رزوان جب ویکٹ پر ٹیک گئے ہیں تو امپائر اس کو بیمانی سے کیوں آؤٹ دے رہا ہے آدم زمپا کی بال برکل لائن میں نہیں تھی ہم بھی دیکھ رہے تھے لیکن امپائر نے سرسر بیمانی کی ہے اور امپائر کو اس کی سزا ملنی چاہیے بھارتی کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اس پر کاروائی کرے اور آگے اس سے یہ بیمانی نہ ہونے دے امپائر کے ساتھ کاروائی کی جائے یہ بھارتی کرکٹ بورڈ کا حق بنتا ہے تو دوستو ان کے یہ بہت بڑے بیان آ چکے ہیں انزمام الحق شاہد افریدی اور شویب اختر نے یہ بیان دے دیا ہے محمد رزوان کے غلط آؤٹ پر تو دوستو آپ کو کیل رکھتا ہے پاکستان کی ٹیم اسٹریلیا سے کونسی غلطیاں کر کے ہاری اپنی قیمتی رہے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ